کے کچھ حصوں نے کتاب شہید انسانیت میں تحریروں کے لئے مخالفت کی تھی یہ کتاب 1942 میں کربلا کے 1300 سال مکمل ہونے کے موقع پر امام حسین علیہ السلام اور کربلا پر لکھنے کے لئے تمام مذاہب کے علماء کرام کی تشکیل کردہ ایک ٹیم کے ذریعے لکھی گئی تھی پھر ان میں سے بہت سارے علماء کرام کی شراکت آیت اللہ سید علی نقی نقوی کے کتابیں شامل میں مرتب کی گئی اور ابتدائی طور پر مذکورہ تنظیم کے ممبروں نے جائزہ لینے کے لئے آج سو کوپیاں چھپی تھی جن کو مطم پر نظر سانی کرنے اور اپنے تفسیروں کے ساتھ واپس جانے کے لئے کہا گیا تھا اگر ضرورت ہو تو حتمی وزن کے کسی بھی ترمیم کے ساتھ شائع کیا جا سکتا تھا اس میں موسودہ ورجن پر چالیس سے زیادہ اعترضات تھے جب قبل از وقت عوام کے سامنے جاری کیا گیا تھا تب یہ اس تنازع کی جڑ بن گیا جس نے عام لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی جگہ حاصل کر لی اس کے بعد ان بیانات کے آیت اللہ سید علی نقوی کو منصوب کیا گیا اور ان کے الزامات نے انہیں پوری زندگی موت کا نشانہ بنایا